اسلام علیکم بیورس آج میں آپ کو جیٹی روڈ غالی گیسی بریکوٹ تک کا روڈ دکھاتا ہوں ایک بہترین ایریا ہے زل سواد کا جیٹی روڈ ہے اور بہت ہی امدہ طریقے جو آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی جتنی سپٹ سے جا رہی ہے تو راستے میں ایک پھل آتا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں میری ویڈیو کا مقصد اس پھل کا صرف ہے کہ جو پھل تانگ ہے دیکھے اور دو گاڑیاں پار ہوتے ہیں لیکن چوٹے گاڑیاں جیسے پلائنگ کوچ سوزک کی جو چوٹے چوٹے گاڑیاں ہیں اسو بہت سانی ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں لیکن اگر بڑے گاڑیاں یہ پھل ہیں میں آپ کو کیونکہ سپٹ سے گاڑیاں نکل چکا ہیں یہ جو آپ اگر بڑے گاڑیاں دو آتے ہیں تو بالکل وہ مشکل کیونکہ یہ پرانے ہیں اور اس پھل کو بڑا کرنا اس کا اوپن کرنا انتہائی ضروری ہے یہ حادثات کا شکار بنتا ہے اس کی بہت قیمتی جانے بھی زیہ ہونے جاتے ہیں تو اس کی ٹھیک کروانا اور اس کو بڑا کرنا یہ حکومتی واقع فرض ہے دوستو جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہتے باڑی بھی ہے روٹ کے سامنے آپ کو باغات نظر آتی ہیں اور امدہ علاقہ ہیں غالی گیسی بریکوٹ کا تقریباً کوئی پندرہ منٹ کا سفر ہے گاڑی میں سوری پندرہ منٹ نہیں پانچ شی منٹ تو امدہ ہے لیکن جس طرح سے آپ کوئی سپیٹ سے اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر تقریباً غالی گیسی یہ اس پہ بارگینے ہیں وغیرہ غالی گیسی بریکوٹ تک جو سفر ہے تقریباً پانچ شی منٹ کا ہے تو بڑے بڑے بارگینے کوئی بھی نظر آتی ہے کیتی باری نظر آتی ہے ماشاءاللہ دیکھئے خوبصورت علاقہ ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک زلہ ثبات کا وزٹ نہیں کیا ہے تو بالکل زلہ ثبات کا وزٹ کریں وہاں آئیے وہاں کا میمان نوازی دیکھئے یہاں کا تو خوبصورت لوگ ہیں جو باغاد آپ کو نظر آتے شلطالو ہے آڑو ہے اور ساتھ ہی خوبصورت جب کیتی باریوں میں سڑک ہے اس کے ساتھ در رخت ہے تو اس کا اور مزہ ہے تو دوستو یہ ہے میرے آج کا چھوٹا سا ویڈیو اگر آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئیے تو آج کا ویڈیو میری ضرور لائک کریں اور ساتھ ہی کمنٹ کریں اپنے رائے کا اظہار کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل آل ان ون کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے یوٹیوب چینل آل ان ون کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بل آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچیں دوستو اگر زندگی نہیں وفا کیا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ کے ساتھ